حالیلویہ قدوس قدوس رابلوف آج میرے زندہ خداوند میں تیشو کا گزاری کرتی ہوں کہ تُو ہمارے درمیان موجود ہے خدا وقت ہے کہ ہم تیرے کلام کو سنیں تیرے ممسوک ہو میں تیرے پاک ہاتھوں میں شپاتی ہوں وہ نہیں بلکہ تُو ہو کے بولے خداوندہ سننے والے کان اور سمجھنے والا ذہن اتا کرنا خداوندہ آج کا کلام ہم سب کے زندگیوں کے لئے ہم سب کے لئے باعث برکت ہویا خداوندہ خدا ہم سنیں اور ہم نجات پائیں ہمارے گرانے بھی اس کلام کے وسیلہ سے نجات پائیں اور تیرے ہی نام کو جلال ملے سب کچھ کے لئے منت اور درخواست کرتی ہوں مانگتی تیر پاک اور پویتر نام سے آمین جماعی تشریف رکھیں اب وقت ہوا جاتا ہے کہ ہم خداوند کے پاک کلام کو سنیں میں پاسٹر کاشف سے ریکویسٹ کرتی ہوں وہ سامنے آئے اور خدا کا کلام ہم تک پنچائے خدا کے خادم کے لئے اور خدا کے کلام کے لئے زوردار تعلیہ بجا دیں آئیں زوردار تعلیہ بجائیے گا خدا باپ خدا ویٹے اور خدا روح القدس کے لئے زوردار تعلیہ یہ ایک مائک دے دیں بہن کو یہ پڑھنے میں رہنمائی ہوگی سب کے لئے کتنے لوگ جو ہیں وہ اپنے ساتھ موبائل لائے ہیں کس کس کے پاس موبائل ہے زرہ انچہ زرہ دکھا دیں زرہ جلدی سے نکالیں اپنے موبائل موبائل دکھائیں موبائل ہاتھ نہیں دکھانا موبائل دکھانا ہے زرہ انچہ کریں انچہ کریں موبائل کو Praise the Lord اس موبائل ڈیوائس کو ہم اپنے ساتھ لاتے ہیں لیکن اب اس زندگی کی کتاب کو جو لانے والے ہیں وہ بھی آتنی ہے بائبل کو زرہ اوپر کیجئے گا Praise the Lord Hallelujah آئیں خدا کے کلام کیلئے زوردہ دھالیاں بجائیے گا اور کلام مجسم ہوا اور اس نے آ کر ہم سب کو زندگی بکشی خدا یسو مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو آئیں آج کے ٹوپک کی طرف چلتے ہیں خدا خدا کے کلام کو اپنی اصلاح اپنی نصیت کیلئے کھولیں گے جب خدا نے اسمان و زمین کو تخلیق کیا تو سب سے پہلے اس نے ہم دیکھتے ہیں پہلے دن میں تخلیقات ہوئیں اس کے بعد دوسرے تیسرے چوتھے اور پانچھے اور چھٹے دن میں چھٹے دن میں کس کو بنایا تھا آدم کو چھٹے دن میں خدا نے آدم اور ہوا کو تخلیق کیا اور خدا کے پلین میں تھا کہ آدم اور ہوا سے خدا محبت رکھتا ہے اس لیے خدا نے اس کو کیسا تخلیق کیا اپنی شبی پر خدا نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کو اپنی شبی پر تخلیق کیا اور ہم دیکھتے ہیں کہ انسان نے کیا کی نافرمانی کی اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ جی عورت نے نافرمانی کی ہاں جی انسان نے نافرمانی کی اور خدا کی محبت سے کیا ہوا محروم ہو گیا خدا کی محبت سے محروم ہوا اور خدا نے پھر اسی وقت میں اپنی محبت کو انسان کے ساتھ ظاہر کیا اور کہا کیا کہا کسی کو یاد ہے میں ایک عورت سے ایک نسل کو پیدا کروں گا ایسی کہا اسی لمحات میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اپنی محبت کا اظہار کر دیا کیونکہ خدا انسان سے محبت کرتا ہے آمین ذرا زور سے کہیے آمین خدا انسان سے کیا کرتا ہے محبت کرتا ہے اور خدا یہ چاہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ بھی خدا سے محبت کرے اور پھر ہم دیکھتے ہیں موسوی شریعت آئی میں کافی چیزوں کو چھوڑ کے آگے آگیا ہوں موسوی شریعت پہ موسوی شریعت آئی اور احکامات ملے ان احکامات میں سب سے بڑا حکم کون سا تھا پسر ارفان سب سے بڑا حکم جو احکامات میں ملا وہ کون سا تھا جی تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے یہی حکم سب سے بڑا حکم تھا کیونکہ یہ سب سے مشکل کام ہے یہی کام مشکل ہے نا عدن میں بھی یہی ہوا خدا نے اسے اپنے ساتھ محبت کرنے کے لئے اپنے ساتھ باتیں کرنے کے لئے تخلیق کیا لیکن انسان نے کیا کیا گناہ میں پڑ گیا اور پھر اگر ہم مطی کی انجیل بہن نکالیں مطی کی انجیل مطی کی انجیل اس کے 22 باب کو کھولیں اور اس کی 37 آیت مطی کی انجیل 22 باب اور اس کی 37 آیت 37 اور 38 اور 49 اور 40 یہ ساری پڑ دیں 37 سے 40 تک جی اور اس نے اس سے کہا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری اکل سے محبت رکھ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے اور دوسرا اس کی مانن یہ ہے کہ اپنے پروسی سے اپنے برابر محبت رکھ انہی دو حکموں پر تمام طریق اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے ہاں جی کس چیز پہ انبیاء کے صحائف کا اور توریت کا مدار ہے اپنی ساری اپنی اکل اپنی ساری جان اور اپنی ساری اپنے سارے دل سے کیا کر محبت رکھ آج کا ٹاپک جو ہے وہ میں آپ کے سامنے لائے ہوں خدا کی طرف واپسی کا رستہ تلاش کرے امین اگر کسی وجہ سے آپ کی محبت ماند پڑ گئی ہے تو آج وقت ہوگا کہ ہم خدا کے ساتھ اپنی محبت کو اپنے رشتے کو اپنے تعلق کو ہموار کریں سو بعض اوقات بہت سی بار ہم یہ کہتے ہیں جی میں خدا سے محبت رکھتا ہوں ہم سب ہی یہ کہتے ہیں ہا جی اور ہم کرتے بھی ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ ہم جھور بول رہے ہیں لیکن ساتھ میں ہم نیک کام بھی بہت کر رہے ہوتے ہیں ہو سکتا ہے میں سگرٹ پیتا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ میں خدا سے محبت رکھتا ہوں ہو سکتا ہے کہ میں جھوٹ بولتا ہوں گالی بکتا ہوں اور اور ترہ ترہ کے کاموں میں میں مشغول ہوں تو کیا ہم متی کی انجیل جو بائیس میں باب میں سے ہم نے تلاوت کی ہے یا اسے ہم خروج میں سے دیکھیں تو کیا ہم ان احکامات پر عمل کر رہے ہیں سو ان تمام تر باتوں کو دیکھتے ہوئے جانتے ہوئے جب خدا مجھ سے محبت رکھتا ہے جب خدا یہ چاہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ لپٹا رہوں جب خدا یہ چاہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ 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 چلتا رہوں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں ہم دنیا میں سے بھی ایک چکر لگا آتے ہیں تو دونوں کام لیکن دو بیڑیوں کا سوار جو ہے وہ کبھی بھی منزل جو ہے حاصل نہیں کر پاتا سو آئیے پہلے حوالے کو دیکھئے گا میرے ساتھ بہن ذرا پڑھئے گا سامنے لکھا ہوا ہے ہم اس لیے محبت رکھتے ہیں کہ پہلے اس نے ہم سے محبت رکھی ہا مطی کی انجیل میں کہا گیا ہے کہ اگر تم اپنے عزیزوں کو ہی سلام کرتے ہو تو کیا اچھا کرتے ہو ہا جی تو کوئی اچھا کام کیا ہم نے کہ ہم تو اپنے عزیزوں کو ہی سلام کر رہے ہیں کسی غیر کو تو کی نہیں ہم اس لیے محبت رکھتے ہیں کہ اس نے ہم سے محبت رکھی تو کیا ہم نے کوئی اچھا کام کیا یہ تو غیر کو میں بھی کرتی ہیں کہ اس نے اچھا کام کیا ہے میرے ساتھ بھلائی کی ہے تو میں بھی اس کے ساتھ بھلائی کروں گا آمین آمین سو ہم اس لیے محبت رکھتے ہیں کہ پہلے اس نے ہم سے محبت رکھی در حقیقت یہ کانٹینٹ جو ہے یہ یسو مسی کے بارے میں ہے ہم دنیاوی طور پر نہ لیں اس کو یہ در حقیقت یسو مسی کے بارے میں ہے اور یسو مسی کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس نے ہم سے محبت رکھی ہے اس لیے ہم اس سے محبت رکھتے ہیں ہاں جی ہمیں اور تو کوئی ایسا ہمیں جو ہے اچھی بات نہیں ہے بھلی بات نہیں ہے کہ ہم خدا سے محبت رکھتے ہیں ساری کو میں رکھتی ہیں جس سے بھی کہیں گے کہ آپ خدا سے محبت رکھتے ہیں وہ کہے گا ہاں جی میں یہ کام کرتا ہوں خدا سے ڈرتا بھی ہوں خدا سے محبت بھی رکھتا ہوں خدا کے احکامات پر بھی چلتا ہوں سب یہ کہتے ہیں ساری خلقت یہ کہتی ہے تو کیا ہم اچھا کام کرتے ہیں ہم تو اس لیے محبت رکھ رہے ہیں کہ اس نے ہم سے محبت رکھی کبھی ایسا ہم نے سوچا ہے کہ ہم بے لوس جو ہے محبت رکھ ہیں کسی کے ساتھ کیا کبھی ایسا ہم نے کیا ہے اور یسی مسی نے اس بارے میں بھی کہا تھا کہ میں روز عدالت میں تم سے کہوں گا کہ ایک سائیڈ پہ ہو جائے میں آپ کو نہیں جانتا کیونکہ جب میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانے کو نہ دیا جب میں پیاسا تھا تو نے مجھے پینے کو نہ دیا تو یہ کون سی محبت کی بات ہو رہی ہے آپ سی محبت کی بات ہے جس میں خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم خدا سے ویسی ہی محبت رکھیں جیسی ہم اپنے عزیزوں سے رکھتے ہیں بلکہ کہیں بڑھ کر رکھیں آمین دیکھئے گا آگے ذرا رومیو پانچ باب اس کی آٹھویں آیت کھولیں رومیو پانچ باب اس کی آٹھویں آیت لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موہ آمین ہیلیلویہ ہیلیلویہ آئیں زور در تعلیان بجائیے گا خدا کی محبت کے لیے دیکھیں خدا کیسی محبت رکھتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو اس نے کیا کیا ہم سے کیا کی محبت رکھی جب باغ ادن میں ہم گناہ گار ہی تھے جب وہاں سے نکال دیا گیا تو خدا نے کیا کیا ہم سے محبت رکھی جب ہم گناہ گار ہی تھے جب ہم اس وقت میں تھے جب ہماری تخلیق ہی نہیں ہوئی تھی گناہ میں تھے تو خدا نے کیا کیا ہم سے محبت رکھی اور خدا نے کیسی محبت رکھی ذرا باجی اینا آئی ہے باجی اینا نہیں آئی آئی ہے کھڑی ہوں جب باجی اینا ذرا یہ ہنہ تین سولہ سنا دیں ہیلیلوئیہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا یہ محبت کا لیول ہے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے یہ محبت ہے بے لوس بے غرض اور ہماری محبت ایسی ہے ہاں جی یہ شادی پہ نہیں آئے تھے ہم نے ان کی شادی پہ نہیں جانا انہوں نے میرے بیٹے کو کچھ نہیں دیا اس لئے میں بھی ان کے بچے کو کچھ نہیں دوں گا ہاں جی ایسی ہے نا خدا ایسی محبت نہیں چاہتا خدا چاہتا ہے کہ ہماری محبت کامل ہو اور جو محبت کامل ہوتی ہے نا اگر آپ کرنطیوں اس کے تیرہ باپ کو تلاوت کریں وہ چیپٹر ہی محبت کا ہے ہاں جی محبت جھوٹ نہیں بولتی محبت نازبہ کام نہیں کرتی لیکن یہ یاد رکھئے کہ محبت کون سی محبت ہے یہ خدا کی محبت ہے ہاں جی یہ انسان کی محبت نہیں ہے جو ہر دوسرے لمحے میں خوشگوئیاں کرتی ہے تاریفیں کرتی ہے اور تاریفوں کے ایسے امبار باندھ دیتی ہے کہ اگلا جو ہے وہ اوپر سے جب نیچے گرتا تو اسے پتہ چلتا ہے میں تو پہلے ہی نیچے تھا ایسی حالت میں وہ محبت جو ہے نا ہماری انسانی محبت پنچ چاہتی ہے دیکھئے گا اگر آپ نے نکال ہے یہ پہ اتنا پڑھ دیں کہ محبت جو ہے جنجلاتی نہیں اور آگے جو لکھا ہے جنجلاتی نہیں بدگمانی نہیں کرتی بدکاری سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے سب کچھ سہ لیتی ہے سب کچھ یقین کرتی ہے سب باتوں کی امید رکھتی ہے سب باتوں کو برداشت کرتی ہے ہاں جی سب باتوں کو کیا کرتی ہے برداشت کرتی ہے یونہ چودہ باب اس کی تئیس آیت نکال لیں محبت جو ہے وہ شیخی نہیں مارتی اور سب باتوں کو برداشت کرتی ہے اور یہ خدا کی محبت ہے جو ہماری ہر طرح کی نلائکیوں کو ہماری ہر طرح کی کمیوں کو برداشت کرتی ہے ہم تو کسی کو برداشت کرتے ہیں بلکل نہیں کرتے بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں نظر ہی نہ آئے ہم تو ایسی سوچیں رکھتے ہیں کہ وہ بندہ جو ہے نا بس اس دنیا سے اٹھایا جائے ہاں جی پڑھئے گا یہ ہنہ جی لکھا ہے یسو نے جواب میں اس سے کہا اگر کوئی مجھ سے محبت رکھے ہاں جی کون کون محبت رکھے اگر کوئی کوئی بھی ہو سکتا ہے میں ہو سکتا ہوں بھائی وشال ہو سکتے ہیں بھائی ساجد ہو سکتے ہیں بھائی وسیم ہو سکتے ہیں بھائی شجاد ہو سکتے ہیں بہن سمرین ہو سکتے ہیں کوئی بھی مجھ سے محبت رکھے کوئی بھی مجھ سے محبت رکھے تو میرے کلام پر عمل کرے کیا کرے میرے کلام پر عمل کرے اور ہم کس کے کلام پر عمل کرتے ہیں ہاں جی اپنے دل کے کلام پر ہم بھی اسی کلام پر عمل کرتے ہیں لیکن یہ میں جانتا ہوں اپنی پسنددہ آیات پر ہم بھی اسی کلام پر عمل کرتے ہیں لیکن اپنی پسنددہ آیات ہم نہیں چاہتے کہ کسی کا دل دکھے لیکن اپنی جو انا ہے وہ وہاں پہ ہی رہنی ہے یسو مسیح نے کہا اگر تو قربانی کے لیے جاتا ہے اور تجھے یاد آتا ہے کہ تیرا بھائی تجھ سے نراز ہے تو قربانگاہ پر اپنی قربانی کو چھوڑ دے there's no need to sacrifice تجھے ضرورت نہیں ہے کہ توں قربانی گزرانے پہلے جا اور اپنے بھائی سے سلا کر اپنے بھائی سے محبت کر اور لکھا ہے اگر کوئی مجھ سے محبت رکھے تو وہ میرے کلام پر عمل کرے گا کرے گا کتنی خاص بات ہے اگر کوئی یسو سے محبت رکھتا ہے تو وہ اس کے کلام پر عمل کرے گا اور ہم ایسا عمل کرتے ہیں کہ ہمارے عمال ہی تیڑے ہو جاتے سو جب ہم اس کے کلام پر عمل کریں گے تو لکھا ہے میرا باپ اس سے محبت رکھے گا کون محبت رکھے گا میرا باپ کون محبت رکھے گا میرا باپ اسمانی باپ پھر آپ سے محبت رکھے گا لیکن ہم کیا کرتے ہیں کلام پر عمل نہیں کرتے اور خدا باپ جو ہے اسمانی باپ جو ہے وہ محبت کا جو سرچشمہ ہے وہ ہم سے دور ہو جاتا ہے تو پھر ہم کس سے محبت رکھ رہے ہیں ہم کہتے ہیں کہ میں تو خدا سے محبت رکھتا ہوں میں خدا سے پیار کرتا ہوں یہاں لکھا ہوا ہے کرنٹیوں میں جن جناتی جھانج یہاں سے پڑھئے گا کرنٹیوں تیرا باپ جہاں سے لکھا ہے جن جناتی جھانج تھوڑا سے پیچھے سے اگر میں آدمی اور پرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو تھن تھناتا پیتل یا جن جناتی جھانج ہو واجوا یہ میں کہوں کہ وہ تمام تر جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت روحانی ہیں ہاں جی یہ ورس میں سمجھتا ہوں یہ ان کے لئے ہے غیر زبانیں بھی بول رہے ہیں ہاں جی اور اگر ہم دیکھیں ہمارے چرچ کی جو ویجن ورس ہے اس میں بھی ایسے ہوا ہے نیک سامری کی مثال جو ہے کاہن گزر گیا اس کے بعد لاوی گزر گیا اور ہم دیکھتے ہیں وہاں سے جتنے خدمت گزار ہیں وہ گزر جاتے ہیں اور نیک سامری وہاں سے آتا ہے اور اسے اٹھاتا ہے اور یہاں پہ بھی یہی عالم ہے پھر سے پڑھئے گا بڑی خوبصورت ورس ہے یہ اگر میں آدمی اور آدمی اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں تھن تھناتا پیتل یا جن جناتی جانج ہو اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں تو پھر محبت نہیں رکھتا اگر میں محبت کے کام نہیں کرتا اگر میں خدا کی محبت کو اپنی زندگی میں آنے نہیں دیتا خدا کے کلام پر عمل نہیں کرتا تو میں کیا بن گیا تھن تھناتا پیتل اور جن جناتی جانج یاد رکھیے گا خدا چاہتا ہے خالص محبت کیسی محبت خالص محبت دیکھئے ذرا پہلا کرنٹیوں سولہ باب چودہ آیت پہلا کرنٹیوں سولہ باب اور اس کی چودہ آیت جاگتے رہو اور ایمان میں قائم رہو جو کچھ کرتے ہو محبت سے کرو جو کچھ کرتے ہو محبت سے کرو ہاں جی یاد رکھیں جو کچھ کرنا ہے محبت سے کرنا ہے تہائف دینے ہے کسی کو فون دینا ہے تو محبت سے کرنا ہے کسی سے پیار کا اظہار کرنا ہے غصے سے نہیں کرنا کیسے کرنا ہے محبت سے اسی بارے میں بات کر رہے ہیں ہم ہاں جی یہ خدا کی محبت کی بات ہو رہی ہے دنیاوی محبت کی بات نہیں ہے ہم دنیاوی محبت میں آگے بڑھتے رہتے ہیں منڈے نے کڑی نو کہہ دیتا تے کڑی نو کہہ دیتا ہے آئی لب یو ہاں جی اور اے جڑا لب یو ہے نا اے ہوئی لیکن بے جاندہ پھر ہوتا ایسے ہے خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ جو کچھ بھی کریں محبت سے کریں کئی دفعہ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں ہم سارے کام تلخی سے کر رہے ہوتے ہیں میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے حالات و واقعات کو میں نے جانا ہے یہاں پہ اگر کوئی ہدیہ اٹھا رہا ہے تو وہ عموماً آ کر زبردستی کوشش کریں گے کہ جی میں اٹھاؤں گا زبردستی کی خدمت ہاں جی کلام کرنے میں کوشش کریں گے کہ میں کلام سناوں گا گیت گانے میں کوشش کریں گے پادی سب تسی رہن دو تاڈنو کی لوڑ ہے تسی کلام بھی سنان دے ہو تسی گیت بھی گاؤ گے ڈبل ڈبل کام کیوں کر دے ہو تھاک جاؤ گے بیجو رام نل ہاں جی جو کچھ کرتے ہو کیسے کریں جی محبت سے کریں مطلب یہ ہے کہ جو کام آپ کو ملا ہے جو کام آپ کی ذمہ داری ہے وہ آپ محبت سے کریں نہ خود تنگ ہو نہ دوسرے کو تنگ کریں ہوتا ہے نا اگر ایسے ہو میں کامران سے کہوں کہ بھائی آپ بیٹ جو میں کی بورڈ بجانے کے لیے ریڈی ہوں تو یہاں پہ کیا ہوگی ایک ادھر لڑائی تیار ہو جائے گی ایسے ہی ہوگا نا تو اگر وہ بجا رہا ہے تو میں اگر سائیڈ پہ ہو جاتا ہوں تو کوئی لڑائی ہے کوئی لڑائی نہیں جو کام کرتے ہو محبت سے کرو اور محبت تو ہم نے دیکھی یسو مسی کی ہاں جی جیسی محبت یسو مسی کی ہے ویسی ہی محبت کے ساتھ ہمیں کام کرنا ہے میرے پاس وقت کم ہے آگے بڑھتے ہیں جی ہو سیاں دیکھیں یہاں سے دیکھ کے پڑھ دیں ہو سیاں تو بھی میں اپنے تو بھی میں اسے فرفیتہ فرفتہ چلیں جی اور بیابان میں لاکر اس سے تسلی کی باتیں کہوں گا اور وہاں سے اس کے تاکستان اسے دوں گا اور اکور کی وادی بھی تاکہ وہ امید کا دروازہ ہو اور وہ وہاں گایا کرے گی جیسے اپنی جوانی کے ایام میں اور ملک مصر سے نکل آنے کے دنوں میں گایا کرتی تھی جی گایا کرتی تھی یہ خدا کی حضوری میں آ چکی ہے یہ قوم ہے یہ فرد واحد بھی ہو سکتا ہے ہاں جی یہ اس کی حضوری میں آ رہا ہے گا رہا ہے لیکن اب پہلے جیسا نہیں ہے ہاں جی تو بھی میں اسے کیا کرلوں گا فرفتہ کیا کرلوں گا فرفتہ فرفتہ کیا کرلوں گا جی فرفتہ کائل کرلوں گا مائل کرلوں گا اپنی طرف راگب کرلوں گا پا میں کنے بھی پیڑے کام نے کتنے بھی برے کام ہے تو بھی میں اسے اپنی طرف مائل کرلوں گا اپنی طرف گھائل کرلوں گا تاکہ وہ میری حضوری میں رہنے والی وہ میری حضوری میں رہنے والا میری ہی طرف رہے دنیا کے کاموں میں نہ جائے تو بھی میں اسے فرفتہ کرلوں گا اور بیابان میں لاکر اسے تسلی کی باتیں الگ کر کے اسے تسلی کی باتیں کروں گا تسلی کی باتیں الگ کر کے کرلوں گا مائل بھی کروں گا اپنی طرف کائل بھی کروں گا تاکہ تُو پہلے جو میری حضوری میں تھا تُو نے ایک پیغام کو ایک رتبے کو ایک مرتبے کو لیا تھا اسی مرتبے پہ رہے تیری مہربانی ہاں جی تو بھی میں اسے اپنی طرف مائل کر لوں گا اور الگ کر کے بیابان میں جہاں پہ کوئی اور نہ ہو جہاں اسے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے جہاں اسے شرمندگی اگر ہم سب کے سامنے کسی کو ملامت کرنا شروع کر دیں تو کیا ہوگا embarrassment ہوگی نا لازمی بات ہے وہ کہے گا ایک کڑے آرے لگ گی ہو پادی صاحب اہی تُسی کلے چھے کارلیندے تھے چنگی سی پاہ میں داس کر دیں ایتھے ایک جڑی ہے نا چوب بندہ ہی ہے ایسے ہی ہے نا تو میں اسے بیابان میں لاکر اس سے تسلی کی باتیں کروں گا اور لکھا ہے اور وہاں سے اس کے تاکستان اسے دوں گا واپس اس کی جگہ اس کا مرتبہ اس کا رتبہ اس کو واپس تاکستان کا پتہ ہے نا انگور کے بغاد جو ہیں ان کو تاکستان کہا جاتا ہے یعنی کہ میں اسے فروانی سے کھانے کو دوں گا واپس اس کی پوزیشن دے دوں گا اور لکھا ہے اور اکور کی وادی بھی ہاں جی اکور کا مطلب جو میں نے سٹڈی میں دیکھا اکور کی وادی جو ہے ہولناک وادی ہے ہولناک وادی میں سے بھی میں اسے نکال لوں گا اکور کی وادی میں سے بھی میں اسے نکال لوں گا تاکہ وہ امید کا دروازہ ہو تاکہ وہ اور قوموں کو بچانے کا اور زندگیوں کو بچانے کا اور بہت سی روحوں کو جیتنے کا سبب ٹھہرے آج ذرا گور کیجئے گا کیا میں پہلی سی محبت میں قائم ہوں کیا میں پہلی سی محبت میں خدا کے ساتھ چل رہا ہوں یا چل رہی ہوں سوچئے گا جی خداوند قدیم سے مجھ پر ظاہر ہوا اور کہا میں نے تجھ سے عبدی محبت رکھی اس لیے میں نے اپنی شفقت کچھ تجھ پر بڑھائی ہاں جی خدا کہتا ہے کہ میں تجھے اکور کی وادی سے نکالوں گا تجھے الگ کر کے تجھے تنبی بھی کروں گا تجھے بیار بھی کروں گا اور یہ یاد رکھ کہ میں نے تجھ سے قدیم سے محبت رکھی ہے جب تُو اپنی ماں کے پیٹ میں تھا جب تیرا وجود نہ تھا میں تب سے تجھ سے محبت رکھتا ہوں میں تب سے تجھ سے پیار کرتا ہوں میں تب سے تجھ سے دل لگائے ہوئے ہوں اور کیا تُو ایسے کرتا ہے مجھے پامال کرتا ہے مجھے ہر روز سلیب پر دیتا ہے لکھا ہے میں نے تجھ سے عبدی محبت رکھی اس کی محبت میں زوال نہیں آرہا اس کی محبت میں زوال نہیں ہے ہم کئی دفعہ مختلف رستوں پر نکل جاتے ہیں لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے تجھ سے عبدی محبت رکھی ایسی محبت جو نہ کبھی ختم ہوگی ایسی محبت اور اسی لیے تیری غلطیاں جیسی بھی ہیں میں پھر بھی تُس سے شفقت سے پیش آتا ہوں پھر بھی میں تُس سے پیار سے پیش آتا ہوں سو غور کیجئے گا آج اپنی زندگی پہ آج اپنے حالات پہ کہ ہم کہاں تھے اور کہاں پہ ہیں جی بس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے غنا مٹائے جائیں اور اس طرح خداون کے حضور سے تازگی کے دن آئیں ہیلیلویہ ہیلیلویہ آئیں اس آیت کے لیے زرزوردر تعلیم بجائیے گا یہ آئت فقط آپ کو نہیں مجھے بھی موقع بخش رہی ہے کہ کہ ہم اس کی طرف رجوع لائیں یہ آئت آپ کو ہی نہیں بلکہ مجھے بھی یہ موقع دے رہی ہے کہ ہم اس کی طرف رجوع لائیں تاکہ تازگی کے دن آئیں گناہ مٹائے جائیں اگر ہماری زندگی میں گناہوں کا امبار لگ چکا ہے اگر میری زندگی گناہوں سے تباہ ہو چکی ہے تو اب وقت ہے کہ میں تازگی کے دنوں کو حاصل کرلوں اس کی طرف رجوع لائوں اس کی طرف مائل ہو جاؤں اس کی طرف مڑ جاؤں تاکہ وہ ہر طرح کی بدی کو میری زندگی سے نکال باہر کرے ضرورت ہے سوچئے گا تھوڑا سا اور آگے چلیں پس ہم مسیح کے اچیلی ہیں گویا ہمارے وسیلہ سے خدا التماس کرتا ہے کہ ہم مسیح کی طرف سے منت کرتے ہیں کہ خدا اسے میل ملاب کر لو آمین لکھایا جی پس ہم مسیح کے ایلچی ہیں ہر وہ شخص خداون کا ایلچی ہے جو اسے محبت رکھتا ہے اور جو دوسروں کو کلام سنانے کی منادی کرتا ہے یا یسو مسیح کے پاس لانے کا کام کرتا ہے ہر وہ شخص مسیح کا ایلچی ہے گویا ہمارے وسیلہ سے خدا التماس کرتا ہے گویا ہمارے وسیلہ سے خدا التماس کرتا ہے کون التماس کر رہا ہے؟ خدا التماس کرتا ہے کہ ہم مسیح کی طرف سے منت کرتے ہیں کہ خدا سے میل ملاب کر لو منت والی گال لاغی ہوتے ہیں ہاں جی پچھلی جو ورس تھی جس کے لئے ہم نے کلیب بھی کیا یہ مجھے بہت پسند ہے اس میں لکھا ہے آپ پہ ہی توبہ کر لو تاکہ تاڑے گناہ جڑے نے مٹائے جائیں لیکن یہ سیکنڈ جو ہے اس میں منت والی بات ہے التجاہ والی بات ہے تاکہ آپ بحالی کو حاصل کریں تاکہ آپ جو ہیں مخلصی کو حاصل کریں پھر شکریہ کہہ رہا ہوں ہم مسیح کے ایلچی ہوتے ہوئے التجاہ کرتے ہیں کہ خدا سے میل ملاب کر لو آئیں اپنی آنکھوں کو بند کیجئے گا اپنے سر کو جھکائیے گا اور اردگرد کے محول میں نہ جائیں کہ کون آپ کو دیکھ رہا ہے اور کون کیا سوچے گا آپ کے پاس کچھ لمحات ہیں آئیں دعا کیجئے گا اپنے لئے دعا کریں اپنی زندگی کے لئے دعا کریں یہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کن ایکٹیوٹیز میں جو ہے مشغول ہیں یا میں کن ایکٹیوٹیز میں مشغول ہوں آئیں دعا کیجئے گا ذرا اونچی آواز میں ذرا اونچی آواز میں اپنے لبوں کو کھولیں ہیلیلوی آج آپ کے پاس وقت ہے کہ آپ اپنے گناہوں کو ترک کریں ہالیلوی ہالیلوی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے رشتے کو خدا کے ساتھ استوار کریں پھر سے جوڑ لیں تو آئیں آج اس کے سامنے اقرار کریں اسے کہیں کہ آئے خداون میں گر گیا تھا آئے خداون میں گر گئی تھی تو مجھے پھر سے بہال کر تو مجھے پھر سے اٹھا کھڑا کر تاکہ میں تیرے کام کو کر سکوں تاکہ میں تیرے کام کو آگے بڑھا سکوں آئیں آئیں دعا کرنا شروع کیجئے گا اگر کوئی اپنا دل یسو مسیح کو دینا چاہتا ہے اپنے گناہوں سے پھرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے موقع ہوگا وہ کھڑا ہو سکتا ہے ہم دعا کریں گے اپنے دل کو یسو مسیح کو دے دیں کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ آپ اسے ایکسپٹ کریں آج وقت ہے آج موقع ہے کہ آپ یسو کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر کے ہر طرح کی گناہ سے ہر طرح کی بدی سے کنارہ کشی کریں خدا باپ خدا بیٹی خدا روح القدس یسو مسیح میں آپ کی شکر گزاری اس وقت گھڑی لمحہ کے لئے جس میں تو نے ہم سب کو تنبی کیا تاکہ ہم تجھ سے محبت رکھیں تجھ سے اے خدا محبت میں آگے بڑھیں اور اے خدا یسو ہم تیرے کلام پر عمل کریں تاکہ خدا ہم سے محبت رکھے ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں پس اے خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہر ایک زندگی کو تو برکت دینا ہر طرح کی اے خودم کمی گھاٹے یسو مسیح کے نام سے ختم ہو اور تیرا جلال قائم ہو یسو مسیح